بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چپٹر نمبر 16 کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نیا چپٹر چپٹر نمبر 21 نیکلیر فیلکس آخر چپٹر تھوڑا سا لیند تھی اور اس کو بھی ہم نے سمارٹ سریبس کے مطابق کرنا ہے پورا چپٹر جو ہماری بک میں ہے وہ نہیں جو نیا سریبس ہے اس کے مطابق تو پہنے آنے جو ہم نے اس میں کرنا ہے وہ ہے ماس ڈیفیکٹ اینڈ بائنڈن انرجی اس کے بارے میں کنسیپٹیز کا سمجھتے ہوئے بیسک بات کرتے ہوئے اس میں دو گرافز ہیں اور ایکویشن والا ہے جو ہم نے ڈیویٹ کرنی ہے تو پہنے پر پر ماس ڈیفیکٹ اس کا کنسیپٹ دیکھیں سمجھنے دیکھا یہ گیا ہے کہ نیپنیس اس سیکٹر میں ہم نے نیپنیس کے بارے میں پڑھنا ہے جب میں پہلے اس کو خونہ صاحب کرتے ہیں میوسپل آتے ہیں ہم نے اس سیکٹر میں نیپنیس کے بارے میں پڑھنا ہے ایٹر کے بارے میں نہیں پڑھنا تو اس طرح نیپنیس جب میں پڑھا ہے ایک فوسٹیٹی چارل پارٹیکل اس کے اندر میں جو سیکٹر پارٹیکلز ہیں وہ پروٹران اور نیوٹرانز اور نیپنیس کے اندر جتنے بھی اینیمنٹس ہوں گے زائرہ یہ نیوٹران اور پروٹرانز یا کوئی اور بھی ایک انسٹیپل پارٹیکل ہے تو بہرحال نیپنیس کے اندر جتنے بھی پارٹیکلز ہیں ان کو کولیکٹیولی نام دیں گے نیپنی آنس کا تو یہ سارے کے سارے نیپنی آنس کے لائے گے پھر نیپنیس کے اندر میں دو پارٹیکلز کا پروٹران اور نیوٹران پروٹران جس کا پوسٹیف چارل اور الیکٹران کے چارلز کے ایکوال 1.6 انٹو ٹیل سورور مائنس نائنٹی کولن جیس پہ چارل اور اسی طرح ماس دونوں کا ماس اپروکسیمیٹی پروٹران اور نیوٹران کا ماس اپروکسیمیٹی ایکوال 1.67 انٹو ٹیل سورور مائنس 27 کے گی بہرحال یہ پہلے آگی کرنے تھا ان کے ماس اپروکسیمیٹی جو ہمارے وہ اب سمارٹ شرکلز میں شامل نہیں کیے گئے تو اس لیے اُکھام ڈیل سے نہیں دیکھ رہے اب ماس ایفیکٹ کی بار کرتے ہوئے نیوکلیس جو نکلائے کہ بنا ہوا ہے پروٹران اور نیوٹران سے دیکھیں اگر ہم ہیلیم کی بات کریں اگزامپل کی مطلب سے اس لفظ کو سمجھلے کی کوشش کریں تو ہیلیم جس کے اندر دو پروٹران اور دو نیوٹران کوئی بھی اس طرح سمپل ایکس اس کے نیچے جو نمبر لکھا ہوتا ہے وہ پروٹران نمبر کہلاتا ہے یا چار نمبر کہلاتا ہے اور اوپر جو لکھا ہوتا ہے وہ ماس نمبر اور اس ماس نمبر میں دونوں شامل ہوتے ہیں پروٹران نمبر زی بھی اور نیوٹران نمبر این بھی اور جب اس کو ادھر لے آئے ای مائنس زی is equal to n تو اس طرح ان دو دو نمبر کو مائنس کرتے ہوئے ان کا ڈیفریس لیتے ہوئے جو آنسر آئے گا وہ نیوٹران نمبر کو انڈیگیٹ کرے گا بارالہ ہم نے ایک اگزامپل ہیلیم کی لینے ہیلیم نیوٹریس جس کے اندر دو پروٹران اور دو نیوٹران اب دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر ترازو سکیل کے ایک پڑھنے میں یہ سکیل کا ایک پڑھا تھا اس میں ہم نے اس کے اوپر رکھے دو پروٹران کہیں سے اپٹین کر گئے اور دو نیوٹران اور دوسرے پڑھے میں ہم نے لکھے ایک ہیلیم کا نیوٹریس اور ظاہر ہیلیم کے نیوٹریس کے اندر بھی دو پروٹران اور دو نیوٹران ہی ہوں گے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ دونوں پڑھے دونوں سکیل کے پوائنٹس ان لیور میں رہتے ہیں بلکل ایکسیکٹ ایک اسے کو بیچ کرتے ہوتے بتاتے کہ دونوں کا میس سین ہے لیکن پریٹیکلی ایسا نہیں ہوتا ہوتا یہ ہے کہ سکیل کا وہ پڑھا ترازوں کا وہ پڑھا جس کے اوپر ہم نے ہیلیم نیوٹریس رکھا ہے وہ اوپر اٹھ گیا اور یہ والا نیچے تو اس بات کی امڈکیشن ہوئی کہ یہ دونوں پروٹران اور دو نیوٹران جہاں پر پلیس تھے یہ بزنی ہے اور ہیلیم نیوٹریس ہلکا ہے رائٹر ہے اس کا میس کم ہے تو یہ جو پیس میں فرق پڑ گیا کیا فرق پڑا دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو پروٹران اور دو نیوٹران الیدہ الیدہ تھے نیوٹریس کا حصہ نہیں تھے کہیں سے بھی ہم نے اپٹیٹ دیئے ان کا ماس چیک کیا اور ہیلیم نیوٹریس کا ماس چیک کیا اس کے اندر میں وہی دو پروٹران اور دو نیوٹران ہی ہیں تو ہونا تو ترینگل یہ چاہیے تھا کہ دونوں کے ماسے سیم ہوتے ان چاروں کے اور اس ہیلیم نیوٹریس کا لیکن دونوں کے ماسے سیم نہیں ہیں ان چاروں کے ماسے کمبائن ماس زیادہ ہے اور ہیلیم نیوٹریس کا ماس کم ہے تو ماس میں یہ جو فرق پڑ گیا ہے ماس میں یہ جو کمی ہوئی ہے کہ پہلے چاروں جب بہانی تھے ملکہ جب انہوں نے نیوٹریس منایا تو اب وہ ہلکے ہو گئے تو ماس میں یہ میں فرق آیا ہے اس فرق کو ہم نام دیتی ہیں ماس ڈیفیکٹ یا بیس ڈیفیسٹ اور اس کے لیے ہم جو سیمبل جو کرتے ہیں وہ ڈیلٹا ایم ہے یہ ماس ڈیفیکٹ یا ماس ڈیفیسٹ کا سیمبل ہو گیا ڈیلٹا ایم اور ایکویشن بنے گی وہ دیکھنے اسی کے مطابق کے اگر دینے ہم نیوپنس کے مطابق کی ایکویشن بنائی تو اس میں ہم نے کیا کہا ہے دو پروٹون اور دو نیوٹرون ہیں ایک پروٹون کا ماس اگر ایم پی دو کا آ جائے گا ٹو ایم پی اسی طرح اگر ایک نیوٹرون کا ماس ایم این تو دو نیوٹرون کا ماس آ جائے گا ٹو ایم این تو یہ کولیکٹیو ماس ہو گیا پروٹون اور نیوٹرون کا جو ابھی تک علیدہ علیدہ ہے ان چاروں نیوپنی آس کا سوری نیوپنی آس کا نہیں کہیں گے کیونکہ نیوپنس کا حصہ نہیں بنے ابھی یہ تو ان چاروں جن میں سے دو پروٹون اور دو نیوٹرون ہیں ان کا کولیکٹیو ماس لیے آ گیا اب یہ چاروں فربائی ہو کر نیوپنس کا حصہ بن گئے اور اس نیوپنس کا ماس آ گیا آپ کیا ٹو ایم اور یہ کیا ٹو ایم اینڈکیٹ کرتے ہوئے ہیں اور اس طرح اب ان مارسل میں یہ چار پروٹون اور نیوٹرون اور یہ دو نیوپنس ان مارسل میں جو دو نیوپنس ہوگا اسی دو نیوپنس کو یہ آپ نام دے گے میکس ایفیکٹ یا میکس ایفیسٹ اور اس کو انڈکیٹ کرے گے ڈیلٹا ایم سے یہ ایکویشن اور یہ اس کا کنسپٹ اب یہاں پہ تو یہ ہمیں ہیلیم کے لیے بنائی ہے جنرل اگر ہم ایکویشن بنائے تو وہ بھی دیکھ رہے جنرل ایکویشن اس طرح بنے گی ڈیلٹا ایم ایس ایکوال ٹو ایک پروٹون کا ماس ایم پی اور ٹوٹل ہے کتنے زی ہیں ٹوٹل تو ٹوٹل سب پروٹونز کا ماس آ گیا زی ایم پی اسی طرح ایک نیوٹرون کا ماس ایم ایم اور اس کا ٹوٹل نیوٹرونز ہیں کتنے وہ ہیں اے مائنس زی تو یہ آ گیا سب پروٹونز اور نیوٹرونز کا کلیکٹیو ماس یہ پروٹونز کا ماس اور یہ نیوٹرونز کا ماس ایڈ کرتے ہوئے سب کا کلیکٹیو ماس اب یہ سارے پروٹونز اور نیوٹرونز مل کر انہوں نے ایک نیوٹرینس بنایا اور اس نیوٹرینس کا ماس آگیا ایم ایم اب ان دونوں میں جو ڈیفرینس ہوگا اسی ڈیفرینس کو ہم نے نام دیا بیش ڈیفیکٹ کا یا بیش ڈیفیکٹ کا یہ ایکویشن آگئی دیفنیشن ڈیفرینسی تک ڈیفرینسی تک ڈیفرینسی تک ڈیفرینسی تک ڈیفری سو خود حدا mass defect or mass defect deficit and it is given by the relation delta m is equal to zm p plus a minus z into mn minus mass of the nucleus یہ تو تھی definition اور equation اب یہ کیوں آیا ہے کیسے یہ ہو گیا reason اب اس کا دیکھیں دوبارہ سے بار کرتے ہوئے جب یہ نپنیاں سے الیدر لیدر تھے یعنی یہ پروٹوانز اور نپچوانز الیدر لیدر لیدر تھے تو تب بہاری تھے اور جب یہ کٹلے ہوئے تو اب ان کا combine mass کام ہو گیا mass کے لئے کمی ہے کیوں آئی ہے یہ ماس کھاں لائے ہو گیا اس کا آنسہ ہی یہ دوسری جنگریشن binding energy کی اب وہ ہی آنسہ سے سمجھ لیں دیکھیں پھر وہی ریپنیس کے ایڈزاپر لیتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ یہ جو ریپنیس ہے یہ بہت چھوٹے سائز کا ہوتا ہے لندن فرون نے بھی ایکسپیرمنٹ میں کہا تھا کہ بہت چھوٹی سی جنگہ ہے جہاں پر کوئی بہاری چیز پڑھی ہوئی ہے اور اس بہاری چیز کا پرچار کاؤسٹل ہے اسی کو اس نے نیپریس کا نام دیا تھا تو یہ بہت چھوٹی جگہ اس کا سائز رفلی ٹین جس ٹو آور مائنس پورٹین میٹر تو اس چھوٹی سی جگہ پر ہم نے یہ پروٹان اور یہ نیوٹران ادھر کمبائن کرنے ہیں تو کیا کیا ہے ان کو چھوٹی سی جگہ پر کمبائن کرنے کے لئے کٹھا کرنے کے لئے یہ کیا خود بخود کمبائن ہو جائیں گے پروٹان پروٹان تو ویسے کی ان سے وہ ریپیل کرتے ہیں ان کی ریپیلشن کو اوورکم کرنا ہوگا اور اس طرح اس چھوٹی جگہ پر ان چاروں کون نے کٹھا کرنا ہے تو کیا یہ خود بخود ہوں گے نہیں یہ خود بخود نہیں ہو سکتے سادہ سی اقزام کرو ہم نے لوگوں کی انسانوں کیونکہ اگر کوئی پارٹی کرنی ہو کوئی گیک ٹو گیٹر کرنی ہو تو اس کے لئے پر بخود کرنا ہوتا ہے میلک کرنی ہوتی ہے کوئی انرڈی سپیٹ کرنی ہوتی ہے تو یہاں پر بھی ہوئی بات جب نیوکلیس کو بنانا ہے ادھر پروٹان پروٹان کو کٹھا کرنا ہے تو یہ خود بخود نہیں ہوں گے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں ور کرنا پڑے گا کس مقصد کے لئے تو فارگا نیوکلیس تو نیوکلیس کو فارگ بنانے کے لئے لوگ چاہ کنے کے لئے اور مرے کرنے کے لئے کیا ریکzers ہے مردہ کرنے کے لئے لیکنے کے لئے انرڈی تو فارگ کل نیوکلیس اپنے کے لئے یہ اپنے کے لئے وہ چاہتے ہیں یہ انرڈی کہ ہنے سے نیوکل پڑے گی کہ یہ جو پروٹرانز اور نیوٹرانز ہیں جو ایک نیوکلیس بنانے جا رہے ہیں نیوکلیس بنانے کے لیے ورک کچھ انرجی چاہیے ورک کرنا ہوگا تو یہ چاروں یا جتنے کی نیوکلیانز سے یہ سارے کے سارے اپنے ماس کا کچھ ہی سار کس میں تنورپ کریں گے انرجی میں اور وہ انرجی کیا کرے گی ورک کس مقصد کے لیے تو فارم آر نیوکلیس تو ظاہر ہے جو انہوں نے پروٹرانز اور نیوٹران نے جب اپنے ماس کا کچھ ہی سار انرجی میں تنورپ کر دیا تو آبیسلی ان کا ماس کام ہو جائے گا اور ماس جو کم ہوا ہے اسی کمی کو ہی ہمیں نام دیا ہے ماس ایفیکٹ یا ماس ریویسی اور اسی کے لیے یہ ایکویشن ہم نے بنایا کی تو یہ آپ کے آنسر کہ ماس کیوں کام ہو جاتا ہے کیا وجہ بنتی ہے کلیر ہو گیا ہوگا آپ نے ہم کو اور ایک دو افکر کہنی ہوں کہ نیوکلیس کو فارم کرنے کے لیے اور ورک کرنے کے لیے انرجی لے پائیڈ ہے تو وہ انرجی ماس کے دلے سے تنورجن ہوتی ہے کہ پروٹرانز اور جانس اپنے ماس کا کچھ ہی سار کرنورٹ کرتے ہیں انرجی میں اور وہی انرجی کیا کرتی ہے ورک کرتی ہے کس پرپس کے لیے تو فاروہ نیوکلیس تو وہ انرجی جس نے ورک کیا اور نیوکلیس فارم ہوا اسی انرجی کو ہم نام دے رہے ہیں بائنڈن انرجی تو یہ بائنڈن انرجی کی ڈیفیزیشن ہو گئی دوبارہ بھی بہتا ہوں لیکن ایک اور چیز جہاں پر شامل کرتے ہوئے تو پہلے ایک وقت بائنڈ انرجی کیا ہوئی وہ انرجی جس کے مطلب سے ہم نیوکلیس بنائیں گے کونسیٹ پارٹکرز مل کر ایک نیوکلیس بنائیں گے اس انرجی کو ہم بائنڈ انرجی کہتے ہیں اب دیکھو جب یہ نیوکلیس بند گیا یہ نیوکلیس فارم ہو چکا ہے دیکھو جب یہ نیوکلیس تو آپ اس نیوکلیس کو اگر ہم توڑنا چاہتے ہیں تو توڑنے کی بیزارے ایک انرجی ریکوائر ہوگی فلکو نہیں ٹوٹے گا کتنے انرجی ریکوائر ہوگی وہ ہی انرجی ریکوائر ہوگی جو بنانے کے لئے ایک ضرورت پڑی تھی اسی انرجی کو ہم بریک کرنے کے لئے جوز کریں گے جتنے انرجی بنانے کے لئے ضرورت پڑی اتنے انرجی توڑنے انرجی ریکوائر ہوگی اور وہ انرجی جو ہم دیں گے اس کو اس ریکوائر پڑی تкуюڑنے کے لئے پھر وہ انرجی دوبارہ ان کے ماسک میں کرورڈ ہو جائے گی تو اس طرح یہ ازاد ہو جائے گی اور ان کا ماک ماسک کے ذریعے سے آئے توڑنے کے لئے انرجی ریکوائر ہے اور وہ انرجی دیں گے وہ اس طرح ignoreڈ ہو جائے گی تو اس طرح binding energy کی دونوں طرح سے definition بتائی جا سکتی ہے پہلی جو اسان کے energy required to break a nucleus into its constituent particles is called binding energy دوبارہ سنیں پہلی جو پہلی جی وہ اب اس کے مطابق تو یہ دونوں ہو سکتی ہیں پہلی باری کو آپ ریفل کریں وہی زیادہ بہتر رہے گی اب ایکویشن پر آ جاتے ہیں ہم نے کیا کہا ہے کہ binding energy ہمیں ملے گی کس کی مطلب سے mass defect کی مطلب سے تو اسی ایکویشن کو use کرتے ہو ہم لکھیں گے کہ binding energy is equal to delta m into c squared that ix mass defect that ix mass defect جتنا زیادہ mass defect ہوا اتنے زیادہ energy اب ڈیٹ ایرن کی value یہاں پہ جب ہم put کریں گے تو اس طرح ایکویشن بن جائے گی ڈیٹ ایرن کی جگہ پر value put کرتے ہوئے z mass of the proton plus a minus z into mass of the neutron minus mass of the nucleus اور into c squared یہ آگے ہمارے پاس binding energy کے لئے equation اب next میں یہ binding energy بنالی اب دراب بنانے کے لئے دو اور ٹرمز ان پہ اب ہم بات کرتے ہوئے اور وہ ٹرمز ہیں مارس ڈیٹ ایرن جسے پر نیپنیون جسے پیٹنگ فریکشن ہوتے ہیں اور binding energy پر نیپنیون پہلے پہلے آپ دیفائن کریں تھوڑے اثان ہے binding energy پر نیپنیون نیپنیون پہلے آپ کو کہا تھا کہ اے تھوڑے پہلے نکرہ 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 کہ یہ وہ X نیچے ایک نمبر جو Z اوپر ایک نمبر جو A Z کون مولے گے پروٹرون نمبر اور A کون مولے گے ماس نمبر یا اب ہم اس کو کہہیں نیپنیون نمبر یہ ایڈیکیٹ کرے گا نمبر آف پروٹرونز پناس نمبر آف نیپنیون تو اس کو ماس نمبر یا نیپنیون نمبر کہہ رہے ہیں تو یہ بائنڈ انرڈی پر نیپنیون اب اس کے بارے میں اور پھر ایکویشن اور پھر اس کا گراف دیکھیں یہ جہاں ہمارے پاس انرڈی آئی ہے یہ انرڈی ہے بائنڈ انرڈی جسے نام دیا یہ انرڈی ہے جو پورے ایک نیوکلیس کو بنانے کے لیے جس کے اندر کچھ نکلیان کچھ نکلیان نہیں سکتے ہیں اس پورے نیوکلیس کو بنانے کے لیے جو انرڈی ریکوائر ہے یا جو انرڈی توڑنے کے جو ریکوائر ہے وہی ہے بائنڈ انرڈی اس پورے نیوکلیس کو بنانے کے لیے اور ایک نکلی یہ انرڈی آئی کہاں سے یہ انرڈی آئی ماس کے کس کے ماس سے پروٹان اور لیوٹرون کے ماس سے کہ انہوں نے اپنے اپنے ماس کا کچھ حصہ انرڈی میں کرنڈ کیا اس ہی انرڈی کی مددہ سے بارک ہوا اور اس بارک کی مددہ سے نیوکلیس بن گیا تو اس طرح نیوکلیس بنانے کے لیے جو انرڈی ہم نے جوز کی وہ بائنڈ انرڈی کہلائے گی تو پورے نیوکلیس کو بنانے کے لیے جو انرڈی جوز ہوئی وہ یہ انکویشن ہم نے بنا لی ہے اب ہر ایک کیتنا شئر کرے گا یعنی اس پروٹان نے نیوکلیس کو بنانے کے لیے کتنے انرجی کتنا ماس بےفیکٹ کیا اس پروٹان نے اس نیوکلیس کو بنانے کے لیے کتنا ماس بےفیکٹ کیا کتنے انرجی یوز گی اسی کو ہم بولیں گے بائنڈ انرڈی پالنیولیان یا ماس بےفیکٹ پالنیولیار یہ ہر ایک نیپنیان کا شیئر ہوا حصہ ہوا جو اس نے پروائیڈ کیا نیپنیان کو بنانے کے لیے تو ہر ایک نیپنیان اپنا جتنا جتنا ماس ڈیفیکٹ کرے گا اس کو ہم بولیں گے ماس ڈیفیکٹ پر نیپنیان یا اس کو ہم کہتے ہیں پیکنگ فریکشن اس کو ہم کیا کہتے ہیں پیکنگ فریکشن اور اس کی طرح اپر واری کوئیشن میں بھی ہر نیپنیان پروٹان یا آر نیپنیان نیپنیس کو بنانے کے لیے ہر ایک جتنا حصہ ڈالے گا اس کو ہم بولیں گے بائنڈنگ انرجی پر نیپنیان بلکل اسی طرح جیسے اگر دس منوں نے پروٹان پچاس ہزار خرچ کیا ہے تو ہر ایک کا حصہ ہوگا پچاس ہزار بیوائیڈڈ بائی ٹین تو اس طرح آنسر یہاں پر بھی بلکل وہی بات ہے تو ایکویشن کیا بنے گی وہ پہلے بنا رہتے ہیں بائنڈنگ انرجی پر نیپنیان کی پھر آتے ہیں ماس ڈیفیکٹ پر بائنڈنگ انرجی پر نیپنیان کے لیے ایکویشن بناتے ہوئے بائنڈنگ انرجی کی وہ ایکویشن زی ایم پی پلس ای مائنس زی ایم ایم مائنس ماس آف دا نیپنیان انٹو سی سویر ڈیوائیڈ بائی ای مائنس نمبر اور اس طرح یہ آنے میں بائنڈنگ انرجی پر نیپنیان تو یہ سامنسی انرجی پر نیپنیان اب گراف گراف بنانے کے لیے دو ایکزامپلز کی بات کرتے ہوئے جو بک میں ان کی بان ہے بک میں پہلے نمبر پر پیج نمبر یا پھر وہ پی نمبر بھی آنے انڈکیٹ کرتے چلے جائے پی نمبر 224 پر ایکزامپل 21.1 ہے جس میں ڈیوٹران کا ذکر کیا ہے تو یہاں پر وہ لکھتے ہوئے پمپیر کرتے ہوئے پہلے ایکزامپل 21.1 جس میں ڈیوٹران اور ڈیوٹران کا مطلب ہوا 1.1 جس میں ڈیوٹران کا مارس ڈیوٹران کا مارس ڈیوٹران کا مارس ڈیوٹران کی مطلب سے اور بائنہی بھی ایکزامپل کی مطلب سے مہت Pacax انٹیوٹر skeptical اور بائنہی ڈیوٹران کا مارس ڈیوٹران کا مارس ڈیوٹران کا مارس ڈیوٹران کا مارس ڈیوٹران کپ دیعور بائنہیوٹران کا مارس میں فيوٹران کا مفض مائنس 13 جاؤں اور اس کو جب الیکٹرون موڈ پر کرد کیا گیا تو اس کی ویلیو آگئی 2.23 میگا الیکٹرون موڈ یہ بائنن انرڈی ڈیوٹرون تھی اور ماس ڈیفیکٹ اب یہی بات یہاں پر کرتے ہوئے بائنن انرڈی پر ڈیوٹرون کی لے لیتے ہیں اس ڈیوٹرون کی تو بائنن انرڈی پر ڈیوٹرون کے لیے اے سے ڈیوائٹ اور جہاں پر ڈیوٹرون میں اے ماس نمبر 2 ہے تو 2 سے ڈیوائٹ کرتے ہوئے آنسر کرے گا 1.15 میگا الیکٹرون موڈ تو اس طرح ہمارے سامنے کے ڈیوٹرون کو بنانے کے لیے ہر ایک ڈیوٹرون ہر ایک ڈیوٹرون جس میں ایک پروڈرون ہے اور ایک ڈیوٹرون ہے تو ہر ایک میں جو انرڈی پر ڈیوٹرون کو بنانے کے لیے ہر ایک ڈیوٹرون کو بنانے کے لیے ہر ایک ہمیں پتہ ہے ابھی پہلے میں چکے تھے ٹو ایکشن فور سے رپیزنٹ کرتے ہوئے دو پروڈرون اور دو نیوٹرون تو ان کی جو بائنڈن اے ماس ایفیکٹ اور یہ ایٹامیم ماس ایفیکٹ میں کیا گیا ہے ڈیٹا ایم آرہائی ڈیرو پوائنٹ ڈیرو تھری ڈیرو تھری فور ایٹامیم ماس ایفیکٹ میں اور بائنڈن اینرڈی آ رہی ہے ہیلیم ڈیوٹرون کے لیے ٹوئنٹی ایٹ پوائنٹ ٹو میگا الیکٹرون موڈ ہیلیم ڈیوٹرون کو بنانے کے لیے یہ ہیلیم ڈیوز ہوئی اب یہاں پر بھی اسی طرح آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں بائنڈن اینرڈی پر نیوٹرون لے رہا ہوں تو بائنڈن اینرڈی پر نیوٹرون اب اس کے اندر کتنے نیوٹرون ہیں ہیلیم کے اندر چار تو ٹوئنٹی ایٹ پوائنٹ ٹو میگا الیکٹرون موڈ کو فور سے ڈیوائید کریں گے تو اس طرح یہ آ رہے گا سیون پوائنٹ زیرو فائل میگا الیکٹرون موڈ اب یہ دو ایجامپل چھوٹی سے یہ چیز کو اینڈکیٹ کرنے کے لیے آپ کو دیں دیکھیں نیوٹرون دو نیوٹرون سے بنایا ایک پروٹرون اور ایک نیوٹرون اور ہیلیم بنایا چار میں جن میں دو پروٹرون اور دو نیوٹرون ہیلیم بنانے کے لیے ہر ایک پروٹرون اور ہر ایک نیوٹرون نے صرف ایک میں انرجی دی بانک پائنٹ ڈبل بانک فائل میگا الیکٹرون موڈ اور انہی جیسے پروٹرون نیوٹرون ہی تھے لیکن وہ جب پروٹرون نیوٹرون ہیلیم بنانے لگے تو اب انہوں نے ہر ایک اب کتنی انرجی دی سیون پوائنٹ زیرو فائل میگا الیکٹرون موڈ انرجی دی ہے ہیلیم نیپلس کو بنانے کے لیے انہی جیسے پروٹرون اور نیوٹرون نے تو اس کے حطرم یہ ہوا کہ یہ جہاں بھی مسورت نہیں جتنے بھی ایک کے ایک коی Futureīرٹ своих cam تو کچھ کو بنانے کے لیے پروٹرون نیوٹرون تھوڑی ایک نیوٹرن کرے ہیں اورکچھ کو بنانے کے لیے اس جیسے پروٹرون نیوٹرون زیادہ نیوٹرینجٰ لیے۔ تو جب کچھ ایک 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 نیوٹرونی کو بنانے کے لیے زیادہ نیوٹرینل ہوئی تو ان کو توڑنے کے لیے پھ soient زیادہ اینرڈی دینی ہوگی اور کچھ ایلیمنٹس کو بنانے کے لیے جب تھوڑی اینرڈی سپینٹ ہوئی تو ان کو توڑنے کے لیے بھی تھوڑی اینرڈی دینی ہوگی تو اس طرح پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیرارٹی ٹیبل میں جتنے بھی ایلیمنٹ چاہے ان کے نیکوڈیائر کی سٹیبلیٹی ایک ایسیم نہیں ہے کچھ کو بنانے کے لیے زیادہ اینرڈی جوز کی پروٹون ایلیٹراز نے تو ان کو توڑنے کے لیے بھی زیادہ اینرڈی ریکوائر ہوگی وہ زیادہ سٹیبل ہوں گے اور کچھ کو بنانے کے لیے تھوڑی اینرڈی جوز ہوئی تو ان کی سٹیبلیٹی کام ہوگی سٹیبل تو ہوں گے اسانی سے بہت ہاں بھی ایک ایسیم نہیں ہے اسی بات کو آپ گرار میں ڈیویلک کرنے لگے ہیں اسی طریقے کہاں سے پروٹون ایلیٹراز میں جتنے بھی اینیمنٹس ہیں سب کی بائنڈی اینرڈی پانیوگریان فائنڈ کی گئی اسی طریقے سے ہی بائنڈی اینرڈی پانیوگریان سب کی فائنڈ کرنے کے بعد پھر جب گراب بنایا گیا تو اس طرح کا ہمیں گراب بننا ہے یہ گراب بننا ہے ماس نمبر اور بائنڈی اینرڈی پانیوگریان کے درمیان اور ویڈ فیو ایکسپسر جو بھوپ میں انڈیگیٹ ہے میں نہیں شوق کرتا کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی اس طرح کا گراب امیر مل رہا ہے تو اب یہ گراب کیا شوق کر رہا ہے وہ آپ کو بتانا ہے گراب واضح طور پر شوق کر رہا ہے یہ میٹر تینج ہے میٹر تینج کے جو ایلیمنٹس ہیں آئیرن اور اس کے اگرد والے ان کی بائنڈی اینرڈی پانیوگریان سب سے زیادہ تو پھر ان کی سٹیگریٹی بھی سب سے زیادہ ان پر نیوکریڈی اینرڈی پانیوگریان کرانا آسان نہیں لیکن جو ہائی ایلیمنٹس ہیں ان کی بائنڈی پانیوگریان کمپیرٹیوگریڈی کم جیسے جو نیویم ہے پروٹونیم وغیلہ ہے تو ان کی بائنڈی پانیوگریان کم تو ان پر نیوکریڈی اینرڈی پانیوگریان کرانا آسان کمپیرٹیوگری اترہ بھی آسان نہیں بارا کمپیرٹیوگری بھی بات کر رہے ہیں ان کی سٹیبلیٹی کام میں ان پر ہم نے نکولی ایکشن پر فارنک کرا کے ان کو ہم توڑ سکتے ہیں اور اسی طرح لو ایٹ آمی نمبروارے ایلیمنٹ ہیں ان کی بھی بائننگ انرجی نکولی ایکشن ہو سکتے ہیں ان کا بھی نکولی ایکشن توڑا جا سکتا ہے تو پھر ہم نے بائننگ انرجی پانیوڈیان کے لحاظ سے پیرائیڈک ٹیبل میں جتے ایک ایلیمنٹ ہیں ان کو تین سوے تقسیم کر دیا سب سے زیادہ سنیبل ہوئے میٹر میں ان کی ایلیمنٹ آئیلنگ اور اس کے ارگید والے پھر اس کے بعد ہوئے ہائی اٹامیت نمبر والے اور پھر لیسٹ ہوئے نو اٹامیت نمبر والے ایلیمنٹ اور اس طرح ان کی سٹیبلیٹیز کام تو یہ تھا گراف بائننگ انرجی پانیوڈیان کا جو بک میں دوسرے روح پر بنا ہوا ہے پہلا ہے ماس ایلیمنٹ پانیوڈیان اب وہی گراف کی بات سوک کرنے جگہ ہیں اب جیسے ہاں ایک اور بار بھی انڈیکیٹ کر دیں جیسے ہم نے کہا کہ ان کی بائننگ درجی پانیوڈیان کام ہے ان پر لیپلے ایلیکشن ہو سکتے ہیں تو ان پر جو لیپلے ایلیکشن ہو سکتے ہیں جہاں ہم کرواتے ہیں وہ بھی سن لیں نیچرلی جو ان پر لیپلے ایلیکشن ہوگا ہائی اٹامک نمبر والے ایلیمنٹس پر وہ ریڈی ایکٹیوڈی کا یا جو ہم ان پر لیپلے ایلیکشن کراتے ہیں وہ فشن کا اسی طرح لو اٹامک نمبر والے ایلیمنٹس کی بائننگ انرجی کام ہے سٹیبلیٹی کام ہے ان پر بھی نیوکلے ایلیکشن اور وہ نیوکلے ایلیکشن ہے فیوجن کا جو اپنے آڈیگرز میں ہم پڑھے گئے تو یہ تو تھا بائنی ایلیکشن پر لیپلے ایلیکشن کے لیے اب آخر میں آگے ماس ایلیکشن پر لیپلے ایلیکشن کے لیے دیکھیں پہلے نمبر پر تو گراب برانے کے لیے اس ایلیکشن کو تھوڑا سا چیک کر لیے بھوک میں بھی چیک ہے ایلیکشن جا کر جو آپ مارس سے لیکھیں تو آپ کو بتا چلے گا ماسش اٹیفٹ ہوا ہے ماس کن ہوگیا تو جب ماس کن ہوگیا کم نہیں آئی ہے تو آنسر тут نیکس میں آنا چلے ہیں یہاں پر لیپلے اس سی�ぐے یا ماید absorbing�로 ایلیکشن کا یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر ایلیکشن انوں نے آرہاں پر نہیں جو مائنس لیو termin veel tee ہے تو آنسر ڈیٹا ایم پوسٹیو میں آئے گا لیکن اب ہم چاہ لیں آنسر ڈیٹیو میں آئے گا کہ ہم گراہ بنا سکے تو ڈیٹیو میں گراہ بنا سکے پھر ہم اسی کو چینج کرتے ہوئے ڈیٹا ایم پیش نکھیں آپ کی مرضی اب ہم لیوٹس کو پہلے لکھ لیں یہ فائنل ماس مائنس انیشن ماس اور انیشن ماس ہے زی ایم پی پلس مائنس زی ماس آف دا نیوٹرون اور اس طرح اب آنسر ناظری طور پر نیگٹیو آئے گا کہ یہ پہلے والی ٹرم جو فائنل ماس ہے یہ کم ہے انیشن ماس جو نیگٹیو ٹرم ہے یہ زیادہ ہے تو آنسر نیگٹیو آئے گا اب اسی طرح ہی جیسے آپ کو کہا تھا کہ پیرائیٹیو ٹیبل میں جیترین کی ایلیمنٹس ہیں ان کی بائنل ایلرشی پر لکھنے ہوں اس کے لئے فارمولا لکھتے لکھیں اب یہاں پر ڈیٹا ایم آور اے ایس ایکوال ٹو اسی دوسری مائنس والی قویشن مائنس اے ایم ایم مائنس زی ماس آف دا پروٹرون پلس اے مائنس زی ماس آف دا ڈیوٹرون اور اس طرح پھر ڈیوائیڈل پا اے یہ آگے ماس ڈیفیکٹ پلیوپیان جس کا دوسرا نام دیا تھا پیٹیو ٹریکشن جس کا آف سر لیگٹیو آئے گا تو اب اس کا جراب بناتے ہوئے ہمارے پاس اکٹین ہوتا ہے وہ دیکھنے ہاں جی ورٹیکل میں ماس ڈیفیکٹ پلیوپیان ڈیلٹا ایم آور اے اور ہریزنٹا میں چارج اپر کے مطابق انہوں نے بنایا ہوا ہے اس میں کوئی حج نہیں сторہ آپ جہاں پر میںریوپی اسائنٹی نہیں ہونے لئے یہ ہے ماینہ زینہ پائنٹ ڈبل ڈبل ڈیلو نائن ہے اور پھر آگئی فرآن مائنس زینہ پائنٹ ڈبل ڈبل ڈیلو ایٹ اور پھر آگئی فرقی آپ آگئی فرقی جس ڈبل 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 ڈیلو سیون اورڈراب پھر اس طرح بنتا ہے یہ آگیا loops ڈبل ہوڈڈ پھر نیب��یون کا possibilityaw pot کے اندید ایلیمنٹس ہیں انہوں نے سب سے زیادہ ماس ڈیفیکٹ کیا ہے خارج کیا ہے مائنس مطلب جہاں تک خارج ہو جائے گا جیسے یہ بات کی تھی تو انہوں نے آئیلن اور اس کے اندید کے ایلیمنٹس والوں نے سب سے زیادہ ماس ڈیفیکٹ کیا کتنا ڈیفیکٹ کیا 0.009 خارج ہو گیا اور اسی طرح لائٹر والوں نے جو ماس ڈیفیکٹ کیا ہے وہ 0.007 ایٹامیک ماس ڈیفیکٹ ہے اور ہیڈی نے جو ماس پینٹ کیا وہ 0.001 ایٹامیک ماس ڈیفیکٹ کیا تو چونکہ بیٹا رہے والے زیادہ ماس ڈیفیکٹ کر رہے ہیں ان کا زیادہ ماس زیادہ ایلرژی میں تلوڑ ہوگا اس لیے ان کی بائنک ایلرژی بھی زیادہ ہوگی اور انہیں توڑے کے بھی زیادہ ایلرژی ریکوائر ہوگی تو یہ تھا ہمارے اور اس کو گوھر سے دیکھنے اسی بات کو ہم فیشل ریوز کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو دوبارہ یہ بات پوچھیں بھی جائے گی کہ آئیلن اور اس کے ایلرژی ایلیمنٹ جو ہیں ان کے اندر جو پروٹون اور نیوٹرون ہیں جب انہوں نے زیادہ ماس خارج کر دیا تو پھر ان وہ ہلکے ہیں جبکہ ہیڈرینیم کے اندر جو پروٹون اور نیوٹرون ہیں انہوں نے تھوڑا ماس خارج کیا ہے تو وہ کمپیرنٹی بھاری ہوں گے تو آئیلن اور اس کے ایلیمنٹ کے اندر پروٹون نیوٹرون ماس خارج پروٹون یہ ازاب پروٹون کی بات نہیں کر رہا اور اور ازاب پروٹون کے اندر جو پروٹون ہیں کیا ان دونوں پروٹون کا ماس ایک Balanceiren 향وں گے نہیں وہ تو دولوں کے ماس ایکول نہیں ہوں گے انہوں نے زیادہ ماس ایفیکٹ کر دیا یہ ہرکیاں ہوں گے انہوں نے تھوڑا ماہ سے پیکٹ دیا تھا یہ ہیپیر ہوں گے تو اگر اوجیکٹر میں یہ بات آ جائے تو آپ لوگوں نے یادف نہیں ہے فشل کرتے ہوئے ہم دوبارہ بھی یہی بات کریں گے اللہ حافظ